اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی محرم الحرام کے حوالے سے سیچ ٹی وی کی خصوصی نشریات آدمی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے پروگرام کا عنوان ہے کلام امام حسین علیہ السلام یقیناً ہر مسلمان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس اہم ترین واقعے کے اسباب و محرکات اس کے مقاصد اور اس کے نتائج کو سمجھے اور جاننے کی کوشش کرے کہ یہ واقعہ کیوں وقوع پذیر ہوا اگرچہ کہ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی کوشش رہی کہ اس واقعے کے مقاصد اور مطالب کو الجھا دیا جائے لیکن امام حسین علیہ السلام نے ہر طرح سے واقعہ کربلا کو مکمل کیا ہے اور اس کا ایک زاویہ یہ ہے کہ آپ نے ہر مقام پر خطبات ارشاد فرمائے جس کے ذریعے سے ہر ہر عمل کی وضاحت کر دی وہ خطبات وہ کلمات جو امام علی مقام نے ارشاد فرمائے واقعہ کربلا کے اسباب و محرکات اور اس کے نتائج اور مقاصد کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے چجائے یہ کہ کوئی شخص اپنی فہم اور فراست کے مطابق کربلا کی تشریح کرے حق یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زبانی کربلا کو سمجھا جائے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا آپ مکہ پہنچے آپ کا مکہ میں قیام رہا اور کئی ماہ تک امام علی مقام مکہ میں قیام پذیر رہے اس دوران آپ نے کئی خطبات ارشاد فرمائے مکہ آپ کا آبائی وطن بھی ہے وہاں پر بہت ساری مشہور شخصیات بھی رہتی ہیں مکہ میں قیام کے دوران امام علی مقام علیہ السلام تک مختلف علاقوں سے مختلف خطوں سے لوگوں نے خطوط بھی بھیجے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ سرکار آپ تشریف لائیے اور ہماری لئے ہدایت کا فریضہ انجام دی گئے امام حسین علیہ السلام حالات کا بغور جائزہ لے رہے تھے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑنا تھا جو تشنا رہ جائے تمام امت تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور اب حسین جا رہے ہیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے کہ جس مقصد کی جانے بشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت پہلے کر دیا تھا اب وقت آگیا تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان تھا کہ کون ہے جو محض زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے اور کون ہے جو حقیقت میں روح لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے کہنے والے نے بہت اچھا شیر کہا ہے کہ اے دین پناہ تیرا عمل دین آواز ہے اے دین پناہ تیرا عمل دین آواز ہے تو فکر لا الہ کی عمر دراز ہے امام حسین علیہ السلام مکہ سے سفر کرتے ہیں ہم نے اپنی دششت میں اس عنوان پر بھی گفتگو کی جب آپ مکہ میں قیام پذیر ہیں اور آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے نیت کی ہے اس موقع پر آپ نے ایک دعا کی ہے جس کو دعا عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک معرفت کا سمندر ہے کہ جو جاری ہے واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن ناتق کی زبان سے جاری ہونے والی ہی دعا ہے صاحبان معرفت اس کی تشریحات کرتے ہیں آج اپنے اس پروگرام میں اپنی اس ناشست میں امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ پر گفتگو ہوگی اور اس خوبصورت گفتگو کے لیے اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے درمیان شخصیات موجود ہیں نہایت واجب الاحترام بہت علمی اور قداور شخصیات بہت محترم شخصیات جنہوں نے ہمیشہ محبتوں کے پیغام قام کیا میں بہت شکر گزار حضرت علامہ محمد اصغردر صاحب السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریفات جزاک ان کے ساتھ یہ تشریف فرما اور موجود ہیں نہایت محترم نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب السلام علیکم جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ دعا عرفہ ہے کلام امام حسین علیہ السلام پر جب بات ہو اور دعا عرفہ پہ نہ ہو بات تو ادھوری رہ جاتی ہے گفتگو کا آغاز میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ مزدر صاحب یہ فرمایے کہ اصل میں دعا کیا ہے دعا کے معنی کیا ہے دعا کا مفہوم کیا ہے اور دعا جو ہے وہ کس درجے کی بات ہے الحمد للہ کفا و السلام علی عبادہ اللذید الصفا دعا دعا مخلوق کا اپنے خالق سے رابطہ اور التجا کا نام ہے مخلوق کا اپنے مالک سے اپنی حاجتوں کے طلب کرنے کا نام ہے و قرآن کریم و فرقان حمید میں دعا کے مفہوم پر الہمد کی علف سے لے کر و الناس کی سین تک اور سورہ الہمد تو علف سے لے کر دو ہے اس کے اخیر تک سات آیات دعا ہی پر مشتمل ہے بلک 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 اور وہ نماز کا واجب حصہ ہے اوپر پر دکھا رہے لم یزل نے دعا کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّائِي اِزَادَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَالْيُؤْمِنُوِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میں کہا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي تو ان سے کہیں میں ان کے قریب ہوں وَاہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اَنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّائِي میں ان کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا مانگتے ہیں التجا کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اَنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّائِي اَلْيَسْتَجِبُ لِي انہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگے وَالْيُؤْمِنُ بِي اور مجھ پر ایمان رکھے یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے قبول کرے گا وَاہ وَاہ اور یہی نہیں وَلَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ میں ان کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا ہوں سبحانہ اور دوسرے مقام پر اسی دعا کو پرورتگار اللہ بجزل لکا اَمَّا يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادَا هُوَ يَكْشِبُتُو کون ہے جو ان کی دعا کو سنے نہیں وَاہ اور وہ دعا مانگنے والا مستر ہو حالتِ استرار میں ہو حضرت اللہ مازہیلی صاحب اسی فرمائے حالتِ استرار ڈاکٹر مہدی صاحب وہ ہے جب آدمی خود فروش ہو جاتا ہے اللہ حضرت حالت بگڑ جاتی ہے راستِ مصدود ہو جاتے ہیں بس ایک واسطہ برقرار رہتا ہے وہ رب حقیق خود فروشی میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا جو کچھ ہے اسے دے دینے پہ راضی ہوتا ہے وہ قیمت سے کم چیز پر جو ہے قیمتی چیز دے دیتا ہے آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اور اس حالتِ استرار سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آئے ہیں یہ عربی کا جملہ ہے حالتِ استرار کوئی خریدار نہیں ہوتا اور انسان خود فروشی کی منزل پر اپنے آپ کو لاچارو دیکتو مجبور سمجھتا ہے پروردگار کرتا ہے کوئی ہے ایسا کہ جو حالتِ استرار میں اس کو قرید لے کہاں میں اس حالتِ استرار میں بھی اس کو قرید لیتا ہے سبحانہ اس سے مڑھ کر اسے دیتا ہے وہ مانگے مجھ سے مجھ سے طلب اگر کر لے تو میں اس کے حالتِ استرار کو دور کر دیتا ہوں آئے ہیں لیکن انسان ہے پھر آئے سے مو بھیر کر نکل جاتا ہے جیسے اسے کبھی کچھ بانگا ہی نہیں اس نے طلب ہی نہیں کیا وہ حالات کو بدل دیتا ہے یہ ہے دعا کا مفہوم اور اس دعا کو ہمیں مانگنا چاہیے اور دعا کو مانگنے کے لیے ہمیں ائمہ کا سہارا لینا چاہیے سبحان اللہ حضرتِ علی نے کیسے مانگی وہیسے مانگنا چاہیے امامِ علی مقام نے کیسے مانگی وہیسے مانگنا چاہیے حضرتِ سیدے سجاد نے سحیفہ سجادیاں میں جتنی دعائیں مانگی علامہ شبلی نعمانی جیسا عالم لکھتا ہے کہ سحیفہ سجادیاں دراصل دعاوں کا وہ خلاصہ ہے کہ اگر ان دعاوں کو ہم مانگنا چلول کر دے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے دعاوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرینِ کرام بہت ہی خوبصورت آغاز ہوا پروگرام کا اور جس کیفیت میں در صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا ہے میرے پاس فیلحال کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں لہذا ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کروں گا سچ کے ساتھ آئے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان سید عمران مہدی پروگرام ہے کلام امام حسین علیہ السلام آج عنوان ہے دعا عرفہ دعا پر بات کرتے ہوئے جس طرح در صاحب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پھڑے یہ عقیدت کے جام یہ محبتوں کے وہ جام ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو بس دل سے ہی جاری ہوتے ہیں ان آنسووں کے ساتھ کے دعا کر رہا ہوں پروردگارِ عالم ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان پر اپنی برکتیں نازل فرمائے ان کو اپنی حفظ و رمان میں رکھے اور اسی طرح ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی توفیر پتا فرمائے دورانِ بریک ہمیں جوائن کیا بہت ہی محترم مشہور اور معروف نوہ خان بہت بہترین انداز میں کلام پڑھنے والے جنہوں نے نوہا منقبت سوز و سلام کی اصل روح کو باقی رکھا ہوا ہے اگر میں کہوں کہ چند وہ لوگ جنہوں نے حقیقتن نوہا اور مرسیہ اور سلام کی سوز کی اصل روح کو اس عدب کو باقی رکھا ہوا ہے تو اس میں یہ نام یقیناً بہت نمائی ہے جنابِ تابش مہدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ کا تشکرہ بھی جنابِ سید رضی حیدر زیادی صاحب کی جانب بڑھیں گے سرکارِ علی جیسا کہ آپ کو معلوم کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے عرفہ امامِ حسین علیہ السلام نے دعاِ عرفہ میں معرفتِ الٰہی کے جو گوشے بیان کیے ہیں اور جس طریقے سے معرفت ِ الٰہی کو بیان کیا ہے میں چاہتا ہوں کچھ اس حوالے سے بات کا آغاز ہوتا ہے عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قبلہ عزق الدر صاحب نے دل کی کیفیت کو کہیں اور منتقل کر دیا حقیقت یہی ہے کہ یہ تو اس موقع پر ہے کہ جس ابھی سے دعا کو بیان کیا ہے یہ دعا ہے کیا ابھی دعا عرفہ کی ہم نے وہ جملات وہ کلمات جو ایک لسانِ معصوم سے فرزندِ رسول سے وہ بھی میدانِ عرفات میں صادر ہوئے وہ ابھی ہم نے بیان نہیں پڑھے ہیں ابھی وہ بیان نہیں ہوئے ہیں عرفات میدانِ عرفات یہ وہ میدان ہے کہ جو حج کے موقع پر حاجی تمام کے تمام جہاں پر لازمًا واجبًا وہاں پر وقوف کرتے ہیں حج کے واجب ارکان میں سے اہم ترین ٹھیک رکھنا ہے کہ اگر یہ انجام نہ پائے تو حج نہیں ہوگا وقوف ارطا اور یہاں صرف وقوف اگر یہ جملہ صادق آ جائے اتنا ٹھہرے کہ اس پر ٹھہرنا صادق آ جائے تو وہ کافی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ چھے گھنٹے تین گھنٹے یا مقرب تک ظہر کے بعد سے تو صرف اتنا اگر ٹھہرے کہ اسی یہ کہا جائے کہ یہ ارفات میں کچھ دے ٹھہرا ٹھیک تو وہ اس کا وقوف پورا ہو جاتا ہے صحیح اب یہ اور بات کہ وہاں پر لازم قرار دیا گیا ہے مانگنے کو آہا کیا بات سبحانہ ارفات میں یہ وہ جگہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہاں مانگو نماز مصحب ہے بڑا ثواب ذکر کیا گیا ہے نماز کا روزہ بڑا ذکر اس کا ہے کہ روزہ انسان رکھے مگر اگر روزہ ہائل ہوتا ہے دعا مانگنے میں تو تاقید یہ ہے کہ انسان روزہ ترک کر دے دعا مانگے اللہ اب مانگنا انواز جیسا کہ ابھی قبلہ نے ذکر کیا یہ خود مانگنا بھی میں جو بطن مادر سے نابلت پیدا کیا گیا ہوں وَاللَّهُ الَّذِي اَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ اُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَائِعَ وَاللَّهُ وہ جس نے تمہیں تمہاری ماں کے بطون سے اس حال میں خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے ہم پیدا ہوئے ہیں اس حال میں کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں کیسے معلوم کہ ہم اس کائنات کے مالک اس قادر مطلق کو کس انداز سے پکاریں تو ہمیں پکارنا سکھایا ہے کہ اسے کیسے مخاطب قرار دیا ہے اس سے کیسے بات کی جائے ہر مقام ہر درجے کا ایک حق ہے اس کو اس کی شان کے مطابق پکارا جائے جب تک اس کی شان کہیں نہ پتا ہو تو ہمیں پکارنا کیسے آئے گا کن الفاظ سے ہم پکاریں یہ وہ ہستی آئیں جن میں سے ایک مظلوم کربلا امام حسین کا جن کا ذکر ابھی ہوا کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس پروردگار کو ایک عبد حقیر ایک عبد زلیل اس رب عظیم کو کس طرح پکارتا ہے واہ ایک مخلوق اپنے خالق کو کس طرح پکارے ایک مرزوق اپنے رازق کو کس طرح پکارے یہ جملات جو ابھی آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دیا کہ کچھ عرض کروں گا تو یہ وہ جملات ہیں جن سے ہمیں آداب دعا بھی سمجھ میں آتے ہیں اور انہی جملات کے اندر وہ اسرار وہ علم وہ معرفت ہے کہ جو ہم بتنائی خود یا سب مل کر بھی حاصل نہیں کر سکتے یہ حسین وہ وسیلہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ان دعاوں کے ذریعے ہمیں وہ معرفت دی ہے کہ جو معرفت ہمیں کہیں اور کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہوتی بے شک بے شک بے شک یہ دعا عرفہ خود ایک اپنے مقام پر اہمیت رکھتی ہے اپنے محتویٰ کے اعتبار سے اپنی سنت کے اعتبار سے رابی کہتا ہے میں نے جب اللہ رحمت کے ایک گوشے یعنی اس کے دامن میں دیکھا کہ اللہ کے رسول کے فرزن جو ہیں وہ اپنے اہل خاندان اہل گرانج ان کے ساتھ تھے ان کے اور چند اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے اور دعا مانگ رہے ہیں جب میں قریب گیا تو پھر یہ دعا جسے آج ہم دعا عرفہ کے عنوان سے پہچانتے ہیں یہ دعا اب اس کے معارف اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوئے سے دعا عرفہ کیوں کہا جاتا ہے بہتر ہے خبان اللہ توجہ فرمائے اپنے میں اس کے اگر آپ اجازت دیں مجھے یہ چند جملے ابتدائی جو آپ کی خدمت میں ارز کروں جن جملات سے اس کا آغاز ہوا ہے دعا عرفہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آغاز دعاوں کا ہمیشہ اس پروردگار کی حمد و سنہ سے ہوتا ہے کوئی سی بھی آپ دعا اٹھائیے اس پروردگار کی حمد و سنہ ہے اس کے معنی ہے کہ پہلا عدب یہ ہے اللہ سے مانگنے کا ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے پہلے اس کی تعریف کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ لیسا لقضائی دعفعن پہلا مطلب جو حضرت نے حمد الہی کے بعد بیان فرمایا آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے واہ 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 پہلا مطلب جو فردن رسول نے بیان فرمایا اس دعا میں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کا فیصلہ اللہ کے فیصلوں پر غالب نہیں آسکتا خدا کا فیصلہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اب جب خدا کا فیصلہ مغلوب نہیں ہو سکتا اور اللہ نے اگر کچھ فیصلے کیے تو انسان کی آفیت انسان کی بقا انسان کی سلامتی اور اس کا کمال اس میں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اللہ ہوں بے شک بے شک بے شک انسان کی ساری ترکیبیں ساری کوششیں ساری سائی ساری تلاش انفرادی اجتماعی اگر اللہ کے فیصلوں سے ٹکرائے گی تو کبھی بھی انسان خدا کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا اسے کمزور و مغلوب نہیں کر سکتا یہ تمام تبانائیاں ضائع ہو جائیں گی انسان ضائع ہو جائے گا اگر وہ خدا کے فیصلے ٹکرائے بنیانی بات بے شک بے شک یہ ایک جملہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ خدا کے فیصلوں کو قبول کرنے کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا فرما ہے وَلَا لِعَتَعِي مَانِعُن اور نہ اس کی بخشیش کو کوئی روکنے والا جب اللہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا کوئی نہیں روک سکتا خدا جب کسی کو دینا چاہتا ہے چاہے وہ کوئی مقام ہو چاہے کوئی وہ شرف ہو چاہے کوئی علم ہو چاہے کوئی نعمت ہو کوئی اس کو روک نہیں سکتا کوئی اس سے مانے نہیں ہو سکتا وَلَا قَسُنْعِهِ سُنُعُسَانِئِن اور نہ ہی کوئی کاریگر اس جیسی مصنوعات بنا سکتا ہے وَا یہ اتنا وسیع موضوع ہے یہ خود ایک موضوعات ہیں اب سوث کہ ہمارے پاس ہمیشہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اور یہی دو جملے ابھی تو پوری دعا ہے یہی چند الفاظ جو اتنے ہیں کہ اس پر ہم جیتے ایک حقیق سے طالب علم چاہے معمولی سی گفتگو بھی نہ کر سکیں وہ معارف ہیں یہ پھر حضرت فرماتے ہیں وَا هُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ فَتَرَ اَجْنَاسَ الْبَدَائِ اور وہ وسط وہ وسط دینے والا سخی ہے واہ اس نے عجیب و غریب مخلوقات کی مختلف جنسوں کو پیدا کی اب یہاں سے حضرت جو ہے وہ خدا کی قدرت حکمت اس کی سنائت جو ہے اس کی جانب اشارہ فرماتے ہیں وَاتْقَنَا بِحِکمتِ سَنَائِ اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا اس نے موجودات کی کوئی شیعہ اس سے مخفی نہیں اور امانتیں اس کے پاس ضائع نہیں ہوتی وہی ہر کام کرنے والے کو جزا دینے والا ہے ہر قناعت کرنے والے کو صلاح دینے والا ہے تو اس کے معنی ہوئے کہ یہاں اس آخری جملوں میں اگر ہم دیکھیں وہی ہر کام کرنے والے کو جزا دینے والا ہے وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے جزا کی امید رکھتے ہیں تو یہ تو ابس امید ہے مولا فرمانے کے جزا دینے والا پروردگار ہے سبحان اللہ جزا کو اللہ خیرم جزا مولانا بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یقینا کہ کلمات امام حسین کے ہیں تو اس کی بلاغت بہنتا ہے وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے دعا عرفہ پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہیں نہیں جائیے سچ کے ساتھ نہیں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذوان سید عمران مہدی اور یقینا گفتگو ہے کلام امام پر امام علی مقام علیہ السلام کی وہ دعا جیسے دعا عرفہ کہتے ہیں بریک پہ جانے سے قبل جناب مولانا سید رضی حدر صاحب دعا عرفہ کے کچھ ابتدائی کلمات کے حوالے سے گفتگو رشاد فرما رہے تھے بینہ کسی تاخیر میں جناب ازگردر صاحب کی خدمت میں انہی کلمات کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میرے والد مرہوم پروفیسر سردار نقوی صاحب اکثر جملہ کا کرتے تھے کہ دعا کا جو بنیاد ہے وہ دعوت ہے یعنی آپ دعا کے ذریعے بھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں مجھے یہ جملے سن کے وہی جملہ یاد آ گیا کہ حاجیوں کا مجمع تھا یقیناً وہ سارے لوگ اللہ کی وحدانیت اس کے اختیار اور سب پر یقین رکھتے تھے اس موقع پر امام کا یہ دعا کرنا کیا مطالب ہے کیوں ضروری سمجھا امام دعا عرفہ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام میری نگاہ کے اندر حج کی سعادت پانے والوں کو اگر یہ دعا مل جائے واہ واہ ڈاکٹر مہدی صاحب میں آپ سے حلفیہ کہتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ میں نے حج کی سعادت حاصل کی مجھے حج کی سعادت اللہ نے دی اللہ میری کیا مجالی سعادت بزور بازو نیس تعالی بخشت خدا اے بخشت واہ اور میں جتنی بار حرم گیا اور جتنی بار عرفات میں آیا یہ دعا میرے آخر سے جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں مہدان عرفات میں جبل الرحمہ پہ تھا تو یہ دعا میرے ساتھ اور شام کا وقت ہو رہا تھا مسجد نمرہ سے ازان مغرب کی آواز آ رہی تھی اس سے قبل یہ دعا میرے ہاتھ کچھ لوگ لاہور کے رہنے والے میرے قرب و جوار میں آ کر زار و قطار رہ رہے تھے جب وہاں سے ہم مشہر حرام کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا آپ یہ دعا کہاں سے لائے میں نے کہا دعا میں نے لکھی رہی آئے یہ دعا اس امام کے جملے ہیں جب اس کے علامہ زیدی صاحبہ بھی وروا رہے تھے اے وہ کہ جس کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اسی کو قرآن نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی ایسے عبادت کر کہ تجھے یقین کی ملزل میں جاہے سبحانہ دعا بے یقینی کی نہیں ہوتی دعا یقین کے ساتھ ہوتی ہے دعا کا مفعومی یقین ہے مانگنے والا اگر یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے مانگنے والا اگر دل جمعی کے ساتھ مانگ رہا ہے مانگنے والا اگر مارے پتہ رب کے ساتھ مانگ رہا ہے امام عالی مقام سے بڑھ کر مارے پتہ رکھنے والا کون ہوگا اور اگر میدانِ عرفات ہو جبل الرحمہ ہو اگر میں کہتا ہوں کہ مانگنے والے کے ہاتھ میں اور یہ نہیں کہ میں نے وہاں حرفات میں یہ دعا رکھی مگر اگر اس سال حچ میں نہ جا سکا تب بھی میں نے عرفے کے دن نوزل ہچ کو یہ دعا سارا دن اپنے ہاتھ میں رکھی اور دعا مانگ رہا کیا بات میں نے کوئی اور دعا نہیں مانگی اور میرے رب نے آج جو کچھ مجھے دیا ہے جو دے رہا ہے جو دیتا رہے گا وہ اس دعا کا صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے یقیناً کہ در صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد پر کچھ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین اکرام دعا عرفہ پر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس دعا کے جو کلمات ہیں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں اور اس کی تشریحات پیش کی جاتی رہیں میں بہت شکر گزار ہوں مولانا ازغدر صاحب آپ کا مولانا سید رضی حدر زیادی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید کچھ معارفت پر بات ہوگی ہمارے درمیان موجود ہیں جناب تابش مہدی صاحب اور آج کے پروگرام کا اختتام انہی کے خوبصورت کلام پر ہوگا میں ملتمس ہو جناب تابش مہدی صاحب سے کہ وہ کلام پیش فرمائیں اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ